وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَحْمَيْنِ وَلِلْرَجُلِ سَحْمَا یہ حدیث کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے تمہیں دیں کہ قَسَمَ فِي النَّفْلِ یہاں نفل سے مراد غنیمت ہے مالِ غنیمت نبی ریشلام نے مالِ غنیمت کی تقسیم اس قائدے کے ساتھ کی کہ جل فراسی سہمی نے گھوڑے کے دو حصے بولی رجل سہمہ اور جو گھڑ سوار ہے مرد اس کا ایک حصہ ایک حصہ میں راجل سہمن راجل کا بھی ایک حصہ جو پیدل جہاد کر رہے ہیں ایک فارس اور ایک راجل فارس گھوڑ سوار جس کے ٹوٹل تین حصے دو گھوڑے کر ایک اس کا اور راجل جو پیدل پیادہ چل رہے ہیں اور پیدل جہاد میں شریک ہے اس کا ایک حصہ یہ تقسیم کا نظام ہے کہ جو مجاہد گھوڑے پر سوار ہو اسے مالِ غنیمت سے تین حصے دیے جائیں گے دو حصے اس کے گھوڑے کے اور ایک اس کا اس کا اپنا اور جو پیدل سوار ہے اسے ایک حصہ دیا جائے ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارا جو یہ درس ہے یا موضوع ہے وہ فقو سننا تک محدود رہے اور جو حدیث سے مسائل سامنے آ رہے ہیں وہی پیش کیے جائیں لیکن جہاں کسی کی طرح سے سراحتاً مخالفت ہو اور بلکل تضاد ہو تو اس کو ذکر کرنا پڑتے ہیں یہاں بھی ایک عجیب تضاد ہے کہ امام بو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے کو نہیں قبول کرتے ہیں اور یہ بات ان کے شاگرد قاضی اب یوسف نے ذکر کی کتاب الخراج میں کتاب الخراج ان کی کتاب ہے اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ میرے شیخ نے فتوہ اس کے خلاف دی ہے ان کا قول ہے کہ کہ میں ایک جانور کو انسان پر ترجیح نہیں دے سکتا یہ کیا بات جانور کے دو عصے اور انسان کے ایک عصے تو ایک جانور انسان سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے اس کا ڈبل عصہ اور جو اس کا سوار انسان اس کا سنگل عصہ تو ان کا قول ہے کہ میں ایک جانور کو ایک انسان پر ترجیح نہیں دے سکتا بھئی نبی علیہ السلام کا فرمان جس کا حق یہ ہے کہ اس کو من وعن قبول کر لیا گیا اور بڑا حکیمانہ فرمان آپ نے جانور کے دو عصے کیوں رکھے تاکہ گھوڑے پالنے کا شوق بیدا ہو ہم گھوڑے پالیں گے اور اس کی پشت پر سوار ہو کر جہاد کریں گے تو مال غنیمت سے دورہ حصہ ملے گا اور پھر جو انسان جہاد کا گھوڑا پالتا ہے وہ اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے تو شریعت مال غنیمت سے اسے اضافی یہ حصہ دیتی ہے تاکہ اس کے کھلانے پیدانے کی اخراجات جو ہیں وہ اس کو حصول ہو جائیں تو شریعت کے یہ فرمان تو حکیمان ہے کہ گھوڑے کے اخراجات ادا ہو جائیں اور پھر اس طرح گھوڑے پالنے کی ترغیب بھی ہو اور تیسری بات یہ کہ جو گھوڑے کے دو حصے ہیں وہ کون وصول کرے گا اس کا مالے کی وصول کرے گا اسی کی جیب میں جائیں گے گھوڑے کو تو نہیں ملیں گے تو حقیقت میں اس ڈبل حصے کا استعمال اس کا مالے کی کرے گا دراصل شریعت انسانوں کو ماننے والوں کو ایک بڑے انچے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ جو گھوڑا ہے فی سبید اللہ جو میدان جہاد کے لئے پالا جائے اس کے ساتھ یہ تعلق اور ناتا بڑا بابرکت ہے بڑا بابرکت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ گھوڑا جو انسان پالتا ہے جہاد کے لئے اسے جو دانے کھلائے گا اللہ طرح بزایا نہیں کرے گا بلکہ وہ دانے اسی طرح اللہ طرح محفوظ کرلے گا قیامت کے دن اس کے میزان حسنات میں تولنے کے لئے اور جو گھوڑا پانی پیئے گا وہ پانی بھی اسی شکل میں قیامت کی دن آئے گا اور اس کو نیکیوں کو پلڑے میں تولا جائے گا بلکہ گھوڑا دانے کھا کے جو لید کرے گا وہ لید بھی تولی جائے گا پانی پی کر جو پیشاب کرے گا وہ پیشاب بھی تولا جائے گا یہ تو ایک عظیم تعلق ہے تاکہ گھوڑے پالنے کا شوق ہو اور یہ دنیا کا عجر تو ہے ہی ہے لیکن آخرت کا عجر بے تہاشا یہ بھی انسانوں کو حاصل ہو تو بڑے شرف کی بات ہے قادیب ویوسف اپنے شیخ سے بقیدہ منادرہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کے خلاف آپ فتوہ کیوں دے رہے ہیں اور آخر میں پوچھا کے آپ بتائیے پھر مسئلہ کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ گھوڑے کا بھی ایک حصہ اور انسان کا بھی ایک حصہ تو خائد صاحب نے فرمایا کہ پھر برابر رکھنا چاہے تھے گھوڑا یا ایک چوپایا انسان کے برابر ہو سکتا ہے پھر ہونا چاہیے تھا کہ گھوڑے کا ایک حصہ اور انسان کے دو حصے تو آپ نے برابر کیوں کر دیا تو باہر کہا تھے نبی رسول اللہ کی سنت اور حدیث اسے قبول کرنے میں آفیت ہے اور سعادت ہے اللہ پاکہ ہم سب کو توفیق ادا فرمجے